اور اس لئے میں پترکار بندوں سے کہوں گا جرہ خوج کرو انیس سو تیراسی سے لے کر دو ہزار پانچ کا اتحاس اس آئی جی آئی ایم ایس کا اور دو ہزار پانچ سے دو ہزار چوبیس کی یاترہ آپ کو اپنے آپ سمجھ میں آ جائے گا کہ امہ وسیعہ کب لگی تھی اور پورڈ ماسی کب ہوئی یہ اس کا آپ کو اندازہ مل جائے گا آپ کو خود سمجھ میں آ جائے گا اور میں ہمیشہ کہتا ہوں اجالے کا آنند لینا ہو تو اندکار کی ترہ صدی کو ہمیشہ سمجھ کے چلو اور اس لئے ہمیشہ یاد رکھو یہ ستہ میں بیٹھے ہوئے لوگ کون آپ کے رہنماں ہیں کون آپ کی چنتہ کرتے ہیں کون آپ سے دن رات با آپ کے وکاس کے بارے میں سوچتے ہیں کبھی آپ نے کسی منت پر سنا کہ ایک ہی منت پر وکاس کی اتنی لمبی چوڑی نسٹ کسی 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 دوسری پارٹی کے نتاؤں نے رکھنے کا پریاس کیا ہو انہوں نے ہمیشہ سماج کو بانٹ کر کے پھوٹ ڈالو اور راج نیتی کرو یہی ان کا عدیش یہ رہا ہے میں بہار سے جڑا ہوا ہوں مجھا بہت خوشی ہے کل میں پی ایم سی ایچ میں جانے والا ہوں میں نے پچھلی بار کہا تھا کہ میں پی ایم سی ایچ سے میرا ویشیش سمبند ہے کیونکہ یہ شریر اس دھرتی پر پی ایم سی ایچ میں ہی ویراجبان ہوا تھا مجھے آنے کا صحب آگے بھی اسی پی ایم سی ایچ میں ملا تھا اور میں نے کہا تھا اس سمیں نتیج جی سے بھی کہا اور منگل پانڈے جی نے نتیج جی کے نردیش کا پالن کیا اور سپر سپیشیلٹی بلوک کا شلہ نیاز وہاں ہوا آج وہ سپر سپیشیلٹی بلوک وہاں پر بن کر کے تیار ہوئی ہے لیکن مجھے خوشی ہے کہ نتیج جی نے ایک ویشیش چنتہ کر کے آج وہاں پر پانچ ہزار چھے سو بیالیس میں ٹھیک بول رہا ہوں چار سو باسٹھ پانچ ہزار چار سو باسٹھ بیڈ کا دنیا کا دوسرے نمبر کا ہسپتال بنانے کا کام اور پی ایم سی ایچ میں ہو رہا ہے مطروں یہ پی ایم سی ایچ کا کہانی ہے آپ کو انیس سو اسی میں بھی معلوم ہوگی آپ نے پی ایم سی ایچ کی دردشہ اسی کے دشک میں دیکھی ہوگی ایک سمیہ میں پی ایم سی ایچ was one of the pioneer institutions اور ایک سمیہ میں ایسا راج آیا کہ جہاں ہر کچھ چرنے لگ گیا چرنے لگ گیا کوئی وہاں کام نہیں کوئی وکاس نہیں نتیج جی آئے تو پھر سے اس کی وکاس کی کہانی شروع ہوئی اور آج وہاں سپر سپیشیلٹی بلوک بھی بن کر کے تیار ہوا اور آج وہاں پانچ ہزار چار سو باسٹھ قویڈ کا تین فیز میں بننے والا دنیا کا دوسرے نمبر کا سب سے بڑا اسپتال بن رہا ہے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ پٹنا اور بیہار میڈیکل ہب بن جائے گا اس بات کو بھی ہم کو سمجھنا چاہیے اس لیے آپ سب سے آپ سب لوگ جاگرک ناگرک ہیں آپ صرف ڈاکٹر ہی نہیں ہیں آپ صرف مریض کے نبز ہی نہیں پکڑتے ہیں آپ نبز کے مہدیم سے بھارت کے سماج کی نبز کو بھی ٹٹولنے کا آپ کو اچھا آئیڈیا رہتا ہے اس لیے سماج کو بھی نیتر تو دینا آپ کی جمعہ واری ہے اور آپ سے میں ایک ہی درخواست کروں گا کام کرنے والے کو عشربات دیجئے اور کام نہیں کرنے والوں کو آرام دینے کا بھی کام کیجئے یہ آپ سے میں ضرور درخواست کروں گا مجھے پورا وشواس ہے کہ آپ اس کام کو آگے بڑھائیں گے میں نیتیج جی کو پورا وشواس دلانا چاہتا ہوں پردان منتری موڈی جی آتر ہے جلد سے جلد دربنگا کا ایمز بنے اور اس کے لیے میں کل جاؤں گا اس کو دیکھوں گا بھی اور جلد سے جلد اس کا کارے پرانم ہوگا پردان منتری موڈی جی کے کرکملو دوارہ یہ بھی میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں اور اس وقاس کے کارے کو انورت ہم آگے بڑھاتے چلے جائیں گے اور آپ کے نترتوں میں یہ آگے بڑھے گا ایسا میرے کو پورا وشواس ہے بہار جو نئی وقاس کے آیام دیکھ رہا ہے اس میں اور تیو گتی سے ہم آگے بڑھیں گے انہی شبدوں کے ساتھ آپ کا بہت بہت دھنیواز اور نتیج جی کا میں وشیش کر کے دھنیواز دیتا ہوں جنہوں نے پرسنل طور پر ویکتگت روپ میں ہر چیز میں روچی لے کر کے سبھی ویبھاگوں میں کارے کو دکھتا ملے اس کا پریاس کیا ہے اور یہاں آئی جی آئی ایم ایس کے ہر باریکیوں میں جا کر پرسنل انٹریسٹ لے کر کے انہوں نے اس کام کو پورا کرنے میں اپنا یوگدان کیا ہے اور آل انڈیائی سیوٹ او میڈیکل سائنسٹ پٹنا میں بھی روچی لے کر اس میں بھی جو آپ نے کام کیا اس کے لئے میں آپ کو دھنیواز دیتا ہوں آپ کے نترتوں میں بہت بہت دھنیواز جائے بھارت جائے بیہار آشروہد ایزی کان گروپ بھروسی کا دوسرا نام ہم صرف گھر نہیں خوشیاں بھی بناتے ہیں آشروہد روز ویلی جس میں ہیں premium flats with all modern amenities پٹنا میں لینا چاہتے ہیں اپنے سپنوں کا آشیانہ تو کیجئے ہمارے نمبروں پر سمپر